السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر کیسے آپ سب والیکم سلام میم ہم چھیک ہیں آپ کسی ہیں والیکم سلام میم تو پیارے بچوں آئیں چلتے ہیں لیسن کی جانب پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو حمد کا لیسن پڑھایا تھا اور آپ کو ایک چھوٹا سا لیسن یاد کرنے کو دیا تھا اب میں آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھتی ہوں اور آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں حمد میں کس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے علی آپ بتائیں شاباش علی آپ نے بہت اچھا سنایا چلیں آمنہ اب آپ کی باری حمد میں کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور حمد کا کیا مطلب ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں شاباش بہت خوب آمنہ آپ نے بہت اچھا سنایا تو پیارے بچوں آپ بہت اچھا لیسن یاد کر رہے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو آئے چلتے ہیں آج کے لیسن کی جانب آج ہمارا نظم ہے نات پیج نمبر سیونٹی پہ آپ دیکھیں گے نات ہے آپ کے سامنے نوٹس بورٹ پہ نات کی نظم دسپلے ہوئی بھی ہے آپ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور آپ بک کے پیج نمبر سیونٹی سے بھی یاد کر سکتے ہیں تو چلیں آئے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ سب سے عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سب سے عالی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام سب سے اچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی ساری مخلوق سے بلائی کی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس کی ذات سب سے عالی ہے اور کس کا کام سب سے اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور سنانا ہے بہت اچھے سے اس نظم کو ریٹ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو یہ نظم یاد ہو سکے اوکے بچو اپنا دینوں خیال رکھیں نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی اپنے خیال رکھیں